آج کی یہ ویڈیو کرکٹ کے شوقین حضرات کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی سبردست ویڈیو میں ہم آپ کے پسندیدہ پلئیر روحت شرمہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں ہم ان کے مکمل لائف سٹوری، بائیو گرافی، کارز کلیکشن اور انکم کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی سے بھی آپ کو ملوائیں گے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے انوالی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے روحت شرمہ تیس اپریل انیس سو ستاسی کو ناکپور انڈیا میں پیدا ہوئے اور دوزار چوبیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے انتالیس ساتھ ان کا پورا نام ہے روحت برنیت شرمہ لیکن پوری دنیا انہیں روحت شرمہ کے نام سے ہی جانتی ہے بات کیجئے اگر روحت شرمہ کے پرفیشن کے بارے میں تو پرفیشن کے حساب سے روحت شرمہ کرکٹر ہیں روحت شرمہ نے اپنے سکول کی پڑھائی سوامیہ انٹرنیشنل سکول مومبائی سے مکمل کی جبکہ اپنی کالیج کی ڈگری او ایل وی ہائی انٹرنیشنل کالیج سے مکمل کی روحت شرمہ کی پیدائش ایک نہائیتی غریب گھرانے میں ہوئی تھی روحت شرمہ کے خاندان کے مالی حالات کچھ چھیک نہیں تھے اس لئے روحت شرمہ کو ان کے دادہ دادی کے پاس بھیج دیا گیا تھا اور وہاں جا کر روحت شرمہ نے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی گیارہ سال کی عمر میں جب روحت شرمہ چھٹی کلاس میں تھے تو وہ اپنی گرمی کی چھوٹییں کے دوران لوکل کرکٹ کلب میں شامل ہوئے اور اس کلب میں روحت شرمہ کو ایزے بولر سلیکٹ کیا گیا کیونکہ وہاں پر پہلے ہی بیٹسمن موجود تھے روحت شرمہ کے ٹیلنٹ کا سب سے پہلے پتا ان کے کوچھ کو چلا جب روحت شرمہ نے 1999 میں انڈر ٹوائیڈ ٹورنامیٹ میں کچھ اہم وکٹیں اپنے نام کی اور پہلی دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل سکول گلز شیلڈ ٹورنامیٹ میں اپنی کی جہاں انہوں نے 120 رنز بنائے اور اس کے بعد 2006 میں روحت شرمہ پہلی دفعہ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے اور اس میچ میں انہوں نے 57 رنز بنائے اور یہ میچ بھارت کو تین وکٹوں سے جتوا دیا روحت شرمہ کی شورت میں اضافہ تب ہوا جب انہوں نے گجرات کے خلاف 267 گیندوں پر تقریباً 205 رنز بنا کر یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا اور اس کے بعد روحت شرمہ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنس دیتے گئے اور اس وقت روحت شرمہ کا شمار نہ صرف بھارت کے بلکہ پوری دنیا کے چند بہترین پلیئرز میں کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں روحت شرمہ کی انکم کے بارے میں تو روحت شرمہ ایک ٹیسٹ میج کھلنے کے پندرہ لاکھ روپے لیتے ہیں ایک اوڈیای میج کھلنے کے دس لاکھ روپے لیتے ہیں ایک ٹی ٹون ٹی میج کھلنے کے پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں جبکہ ایک آئی پیل سیزن کھلنے کے تقریباً 16 کروڑ پر چارج کرتے ہیں اب آپ کو ملواتے ہیں روحت شرمہ کی فیملی سے تو روئے شرما کے فادرہ کا نام ہے گرنیت شرما روئے شرما کی مدرہ کا نام ہے پرنیمہ شرما روئے شرما کی بھائی کا نام ہے وشال شرما روئے شرما کی وائف کا نام ہے ریتکا اور روئے شرما کی ایک چھوٹی ڈاٹرہ جس کا نام ہے سمائرہ شرما اب بات کر لیتے ہیں روئے شرما کے ہاؤس کے بارے میں کیا آخر وہ رہتے کہاں ہیں تو روئی شرمہ اپنی فیملی کے ساتھ مومبئی میں ایک شاندار فلیٹ میں رہتے ہیں اور ان کے اس فلیٹ کی قیمت ہے پندرہ کروڑ روپے ان کے اس شاندار گھر کی چند تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں روئی شرمہ کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر بن پر ان کے پاس مجید ہے لمبر گینی یورس اور اس کار کی قیمت ہے تین کروڑ پچیس لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجید ہے مرسلیز جی ایل فور ہنڈرڈ ڈی اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجید ہے بی ایم ڈی وی ایم فائیو سیریز اور اس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے نمبر چار پر ان کے پاس مجید ہے بی ایم ڈی وی ایکس تری اور اس کار کی قیمت ہے نوے لاکھ روپے اور نمبر پانچ پر ان کے پاس مجھدہ ٹیوٹا فارچونر اور ایس کار کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے اب بات کر لیتے ہیں روز شرما کی ٹوٹل نیٹ ورس کے بارے میں تو دوزور چوبیس کے حساب سے ان کا شمار بھارت کے امیر ترین پلیئرز میں کیا جاتا ہے جن کی ٹوٹل نیٹ ورس ہے تقریباً دو سو چودہ کروڑ روپے